بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمارے پاس آدھی اشکال میں ہیں ب سب سے پہلے ہمارے پاس آدھی اشکال میں ہیں ب ہم پہلے ب کی آدھی شکل لکھیں گے پھر اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے سائن آف پلس پھر ہم اس کے بعد لکھیں گے او سائن آف ایکول اب ہم نے ب اور او کو جوڑ کر لکھنا ہے یہاں پر ہم نے ب اور او کو جوڑ کر لکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ب او بو ب کے بعد ہے ہمارے پاس پ ب کے بعد ہے ہمارے پاس پ پ کے نیچے تین نکتے سائن آف پلس او سائن آف ایکول اب ہم نے پ اور او کو بھی اسی طرح یہاں پر جوڑ کر لکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا پ او پو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا پ او پو پ کے بعد ہے ہمارے پاس ت ہم تک یادی شکر لکھیں گے اس کے اوپر دو نکتے سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور اس کے بعد ہم نے ت اور او کو جوڑ کر لکھنا ہے یہاں پر تو یہ بن جائے گا ت او تو ت کے بعد ہے ہمارے پاس ت ت کی ٹوپی ہم نے تھوڑی سی آگے لگانی ہے ہمیں ت سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور اب آگے ہم نے لکھنا ہے ت او تو ہم نے کھلا کھلا کر کے لکھنا ہے ہم نے کھلا کھلا کر کے لکھنا ہے نزدیک نزدیک نہیں لکھنا ت کے بعد ہے ہمارے پاس س ہم س لکھیں گے سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور آگے ہم نے لکھنا ہے س او سو س کے بعد ہے ہمارے پاس ج ج کی آدھی شکل لکھی اس کے نیچے ایک نکتہ لگایا پھر تھوڑا سا گیپ دے کر سائن آف پلس پھر او سائن آف ایکول اور آگے ہم نے لکھنا ہے ج جب ج کے ساتھ ہم او لکھیں گے تو ج کو ہم نے لائن کے ساتھ نہیں لکھنا اس کو لائن سے تھوڑا سا اوپر لکھنا ہے اور واو کو لائن کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے ج کے بعد ہے ہمارے پاس چ چ کے نیچے ہم نے لگانے ہیں تین نکتے سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور آگے ہم نے لکھنا ہے چ او چو چ کے بعد ہے ہمارے پاس ہ سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور اب ہم یہاں پر لکھیں گے ہ ہ کے بعد ہے ہمارے پاس خ سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور اب ہم نے لائن سی اوپر لکھنا ہے خ اور اس کے ساتھ او جوڑ کر لکھنا ہے واو جوڑ کر لکھنا ہے تو یہ بن گیا خ کے بعد ہے ہمارے پاس د کیونکہ د کی آدھی شکل نہیں ہے تو ہم یہاں پر اس کی پوری شکل لکھیں گے د کے بعد ہم نے لکھنا ہے سائن آف پلس واو سائن آف ایکول اور آگے ہم نے اسی طرح د لکھنا ہے اور د کے ساتھ ہم نے او لکھنا ہے تو یہ بن گیا د او دو د کے بعد ہے ہمارے پاس د د سائن آف پلس او سائن آف ایکول د اور د کے بعد ہے او تو یہ بن گیا ہمارے پاس د او دو د کے بعد ہے ز سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور آگے ہم نے لکھنا ہے ز ز کے ساتھ اب ہم نے لکھنا ہے یہاں پر او تو یہ بن جائے گا ز او زو ز کے بعد ہے ہمارے پاس ر سائن آف پلس او سائن آف ایکول آگے ہم نے لکھنا ہے ر اور ر کے ساتھ او تو یہ بن جائے گا ر او رو ر او رو ر کے بعد ہے ل سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور آگے ہم نے لکھنا ہے اور ساتھ ہم لکھیں گے او ہمارے پاس بن گیا ر او رو ر ر کے بعد ہے ز سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور آگے ہے ز اور اس کے ساتھ او تو یہ بن گیا ز او زو ز کے بعد ہے ج سائن آف پلس او سائن آف ایکول اور آگے ہم نے لکھنا ہے ج اور ساتھ ہم لکھیں گے او تو یہ بن گیا ج او ج اس کو ایک دفعہ ہم ریٹ کریں گے خ خ او خو د او دو د او دو ز او ز ر او رو ر او رو او 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 یہ تھی ہماری پاس آدھی اشکال جن کو ہم نے واو کے ساتھ جوڑ کر لکھنا سیکھا اور ساتھ ہم نے پڑھنا سیکھا انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں ہم اور کام سیکھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ